اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ایمازون سننے والے سیکھنے والوں کا جو سب سے زیادہ کوئیسن ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ سر پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کریں ٹولز کے بغیر ہم نے نہیں ٹولز خریدنے ہمارے باس پیسے نہیں ہیں حالانکہ بہت سستے سے ٹول آتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہوتی کے ساتھ ہم نے ویڈاوٹ ٹولز پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھنی ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی شامل ہیں جن کا تعلق چھوٹی مارکٹس ہے فار ایسی مارکٹس ہے جہاں پر ابھی بھی پروپر ٹولز اویلیبل نہیں ہیں تو جہاں پر ٹولز اویلیبل نہیں ہیں وہاں پر پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کی جائے اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پروڈکٹ ہنٹنگ مینول طریقے سے کرتے ہیں ہم اپنی ٹریننگ کے اندر بھی سٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ مینولی آپ کیسے پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہو لیکن انہوں نے کہا کہ سارے یوٹیوب پہ سکھا دیں آپ کی میربانی ہم نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کے لیے چینل بنایا ہویا آپ لوگوں بھی فرمائش ہے تو ہم کیوں نہیں آپ کو مینول پروڈکٹ ہنٹنگ سکھائیں گے ملکل سکھائیں گے چلتے ہیں سکرین کی طرف کچھ چیزیں کلیئر کرتے ہیں اپنی بیس بناتے ہیں اس کے بعد ہمیں چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ مینول پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کی جاتی ہے پہلے تو کچھ کرائیٹیریاز جاننے ہیں کچھ ٹرمز کے بارے میں میں پتا ہونا چاہیے وہ پتا ہوگی تو ہم بہتر مینول پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ہنی ٹول کوئی ٹول نہیں چاہیے سکرین پہ چلتے ہیں ہم آگے ہیں سکرین پہ what to sell on ایمازون سب سے پہلے آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ ایمازون پہ کیا چیز بکھتی ہے اور ان کے بیسک پرنسپل آپ کو پتانے دیکھوں کوئی لمبی چھوڑی کہانی نہیں آپ کو سناتا پہلے جملہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں ہے جی process to find the right product for ایمازون is called product hunting means کہ ہم نے صحیح product دھوننی ہے ایمازون پہ اس کو ہم product hunting کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی سننے والے ہیں کہ سرے product hunting کی ہوتا ہے کوئی بندوق لیا کے کترے جانا ہے ایسا کچھ نہیں کرنا ہم نے product ڈھونڈنی ہے کونسی product ڈھونڈنی ہے جو کہ right ہے ایمازون پہ بیچنے کے لئے مطلب جو صحیح تغریب product ہے اس میں اور کیا خوبی آنی چاہیے objective of product hunting is to find profitable high demand and low competition اگر آپ کی product کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں number one profitable ہے number two high demand ہے low competition ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر میں sword lamps بیچنا چاہتا ہوں میں leather jackets بیچنا چاہتا ہوں بیچیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ اس formula پہ پورا ہوتارتے ہیں اور formula کیا ہے high demand low competition with good profit margin high demand means کیا ہے کہ آپ جب اس کو بیچنے جائیں تو ایمازون پہ آپ جا کے research کریں تو آپ کو پتا چلے بہت سارے لوگ اس کو بیچ رہے ہیں بہت سارے لوگوں بیچنے کا مطلب یہ ہے کس کی demand ہے number of list بہت زیادہ ہے لیکن سارا ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی اگر اتنے سارے لوگ بیچنے تو competition تو بہت زیادہ ہو گیا ہم سے کون خریدے گا ٹھیک ہے تو ہم نے تو ایسی چیز دھونی ہے جس کی demand ہو پلاس اس کو بیچنے والے کم لوگ موجود ہوں کمائے ایسی product میں ہی جاتا ہے otherwise آپ صرف پیسہ گھماتے رہیں گے آپ کو profit نہیں آئے گا اس لئے میں نے تیسرا word جو ہے نا یہ profitable والا یہ اس لئے ایڈ کیا ہوا ٹھیک ہے high demand low competition یہ تو compulsory ہے اس کے بعد profit automatically نکل آئے گا اگر ایک product high demand ہوگی اور competition low ہوگا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ principle ہے یہ formula اس پہ ہم نے product ڈھونڈ نہیں ہے آگے آجتے ہیں product hunting اب آپ کو پتہ چل گیا ہے بھائی product hunting کیا یہ ایک process ہوتا ہے جس میں ہم product ڈھونڈتے ہیں کیسی product ڈھونڈتے ہیں جس میں competition بہت کم ہوتا ہے demand بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں تگڑا profit ہمیں ملتا ٹھیک ہے جب میں تگڑے profit کی بات کرتا ہوں تو وہ آگے جا کے میں آگے ہوتا ہوں گا تگڑا profit کتنا ہوتا ٹھیک ہے لو جی product hunting آ جاتے ہیں for product hunting you have to know about اس کے بارے میں جاننا چاہیے بھائی keyword کیا ہوتا ہے آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ علم ہونا چاہیے بہت زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنا ہو کہ بھائی keyword ہوتا کیا ابھی ہم آگے جاتے ہیں keyword کو دیکھتے ہیں کہ بھائی keyword ہوتا کیا پہلے آپ صرف یہ جان لو کہ product hunting کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں require ہیں number one ہمارے پاس keyword کا knowledge ہونا چاہیے کہ keyword ہوتا کیا criteria کیا کس parameter پہ ہم نے جانچنا ہے کہ یہ product high demand ہے low competition ہے اور اچھا profit دے رہی ہے ہم نے اس criteria کو سمجھنا ہے اس کے بعد جب ہم نے اتنا سخت criteria discuss کر لینا ہے جو کہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے اس کے بعد آپ دوں گا سوال آئے گا سر سب کچھ تو آپ نے منع کر دیا بیچنے کے لیے اب بیچیں کیا تو بھائی ideas بے شمار میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ideas کہاں سے لے کر آنے ہیں ابھی بھی اگر کسی نے گلہ شکوا کیا نا تو بھائی پھر آپ کا قصور ہے دھیل لگ جائے گا آپ کے پاس ideas کا آپ لوگوں کے لیے sort out کرنا مشکل ہو جائے آج ہو جی how to collect data with and without tools ہم tools والا کام ہی نہیں کریں with کو کر دیتے ہیں and delete ہم صرف without tools ہی data collect کرنا سیکھیں دیکھیں گے data analysis as per criteria اوپر جو ہم نے product hunting کا criteria define کیا ہے ہم نے اس کے مطابق اپنے data کو analyze کرنا ہے یہ جتنے آپ کو پانچ bullet points نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہ steps ہیں جن کو follow کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہو product hunting اس کو کہتے ہیں product hunting تو یہ جو آپ کو پانچ points نظر آ رہے ہیں یہ basically وہ پانچ سیڑیوں کے steps ہیں جن پہ چڑھ کے آپ کیا کام کرتے ہو product hunting تو اگر آپ کو یہ steps اچھے طرح سے سمجھ آ جائیں تو product hunting آپ کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آگے جلتے ہیں keyword جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگر میں پیسے جاؤں تو keyword کی types کیا ہوتا ہے اس کو ذرا فڑا سا overview کر لیتے ہیں short it's a name of our product which customer types in amazon search bar to buy it آسان انفاظ میں keywords جو ہیں وہ ہماری product کے نام ہوتے ہیں ہماری product کا کوئی ایک نام نہیں ہوتا بہت شمار نام ہوتے ہیں سینٹوڑو نام ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ہی product بہت سارے ناموں سے پہچانی جاتی ہے اور ہماری کوشید ہوتی ہے کہ اپنی product کے بارے میں یہ جانے کہ کتنی طرح جتنے زیادہ نام ہیں ان سارے ناموں کو ہم اپنی product کو list کرتے ہوئے enter کرتے ہیں تاکہ وو اور product کے نام amazon پہ index ہو جائیں اور اگر امازون پہ آکے کوئی بھی اس product کا نام لکھے تو ہماری product بھی customer کو نظر آئے اس لیے keyword بہت important ہے آپ بھی amazon پہ keyword product کا نام ہے تو اسی طرح آپ بھی جو بیچ رہے ہوگے customer آئیں گے اس customer آکے یہ دیکھیں گے یا ایک لکھیں گے کہ بھائی یہ نام ہے product کا اب amazon مجھے کیا result دکھاتا ہے تو اگر آپ کے results کے اندر بھی word ہوگا تو chances ہیں کہ آپ بھی نظر آگے customer اور آپ کے chances of sale بڑھیں گے ٹھیک ہے types دیکھ لیتے ہیں لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جا رہا دو طرح ہم types دیکھیں گے short tail keywords ہوتے ہیں اور اس کے بعد long tail keywords ہوتے ہیں جو ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں short tail کیا ہوتے ہیں ایسے keywords ایسے two words مثال کے طور پر straw یہ single word steel straw دو words ہیں تو ان کو short tail keywords کہتے ہیں اس کے بعد آجتے ہیں long tail keywords combination of three اور more words تین سے زیادہ الفاظ یا تین الفاظ ان کو کہتے ہیں long tail keywords جیسے collapsible steel straw آگیا silicone food storage bag آگے ٹھیک ہو گیا keywords بھی ہمیں سمجھ آگے تو یہ ہوگے ہمارے keywords اب ہم نے جانا ہے آگے criteria پہ لیکن پہلے آپ اس کو سمجھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم criteria کو cover کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہ تھوڑی سی lengthy ویڈیو ہوئے گی جو کہ آپ کو سمجھنے میں help out کرے گی کہ آپ نے کس طرح کی product تھونی ہے کوئی بھی سوال نیچے comment section میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اور ہم اس product hunting کی series کو جو without tools آپ کو کوئی pull buy نہیں کرنا اور خود انیلائز کرنا ہے خود product hunt کرنی ہے without any tools موسیقا موسیقا